سپریم کورٹ بار کے انتخابات صدارتی امیدوار امان اللہ الیکشن میں کامیابی کے لیے پور امید کہتے ہیں جیت کرو وقلہ کی فلاح کا کام کریں گے کسی سیاسی جماعت کے تابع نہیں بنیں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا مزید جانے کے محمد اشفاق سے جو کہ امان اللہ کے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشفاق بتائیے گا سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے ووٹرز اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور آج کے انتخابات میں سب سے جو اہم اہدے پر الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ صدارت کے اہدے کے لیے ہے جس میں آسمان جہانگیر گروپ کے امیدوار علی احمد کرد اور حامیدھان گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار امان اللہ کنرانی مددے مقابل ہیں اس وقت امان اللہ کنرانی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں امان اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ منتحب اگر آپ ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کریں گے سب سے پہلے ہم اس تاثر کو ختم کریں گے کہ وقلہ اور بینج کے درمیان کوئی قاسلسی ہے اور فیسیکو بنیاد پر عدلیہ کی خوشامت کو ہم رد کریں گے ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے وقلہ کے وقار کے لیے ان کے حقوق تحفظ کے لیے جرد کے ساتھ کام کریں گے ہم کسی کے تابع مرضی بزگر نہیں بنے گے نہ عدلیہ کے نہ حکمرانوں کے ہم آئین اور قانون کے ساتھ چلیں گے ہم کسی کے کسی سیاسی پارٹی کے بریف لے کے ٹی وی ٹاک شوز پہ نہیں جائیں گے ہم صرف وقلوں کو نمائن دے رہیں گے ان کے بھلائی اور بہتری کے لیے کام کریں گے اس وقت ہمارے سے موجود تھے امانولا کنرانی جو کہ حامید حان گروپ کے ہمارے دیافتہ صدارتی امیدوار ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اپنی جدوجہد کو مزید تیز کریں گے اور اگر وہ منترب ہو جاتے ہیں تو عدلیہ اور جو آئین اور قانون ہے اس کی بالا دستی کے لیے بھرپور طریقے سے ایک دمار اٹھائیں گے